ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی چینل تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ بہت ٹائم کے بعد میں آئی ہوں ویڈیو لے کر تو میں اس وجہ سے آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ جو لوگ بہت سال سے محنت کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اوپر ان کے لیے بہت اچھی خوش خبری لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سن کر بہت خوش ہو جاؤ گے تو میں نے سوچا کہ میری چینل پر بہت ساری یوٹیوبر آتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں جیسے کہ روشان عارف بہت ساری محنت کر رہی ہیں اور اس کے باوجود فیضہ ولاغز رامپور جو ہیں وہ بھی بہت ساری محنت کر رہی ہیں اور ایک ہے کشش انڈین ولاغر تو وہ بہت ساری محنت کر رہی ہیں یہ لوگ اکثر میرے چینل پر آتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت خاص ہے اور ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا نہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو آج میں وہ بتانے جا رہی ہوں جو تین سے چار سال سے محنت کر رہی ہوں اور میں انہیں جانتی ہوں اچھی طریقے سے میں نے ان کے نام بھی بتا دیا تاکہ ان کو بہت سارے ویوز آ جائیں ہو سکتا ہے میرے ویڈیو کو دیکھیں جو لوگ ان کے بھی چینل پر چلے جائیں تو ہو سکے آپ چلے بھی جائیے گا میں سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں جو لوگ بہت سالوں سے محنت کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بات جو یوٹیوب پر سے یہ ایک بات نکل کر آئی ہے یعنی کہ یوٹیوب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بہت سالوں سے محنت کر رہے ہیں تو کرتے کیا ہیں کہ واش ٹیم چار ہزار جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک ہزار سسکرائبر نہیں کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو وہ بیچ میں ہی اپنے جو ہے ولوگ یعنی کہ اپنے چینل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا ٹائرگیٹ ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور کئی لوگوں بہت سارے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو چھوڑا بھی ہے اور جس نے جو ہے جن کا چینل چل گیا تو وہ اپنے اچھے سے سسکرائبر گین ہو چکے ہیں آج ٹیم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ان کا چینل چل رہا ہے تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جن کا نہیں ہوا تو وہ تو بہت بھائی پریشان ہے تو ان کے لیے خاص چیز میں خاص بات لے کر آئی ہوں تو یوٹیوب نے یہ دیسائٹ کیا ہے کہ جو لوگ ابھی جن کا چار ہزار گھنٹہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ایک ہزار سبسکرائبر نہیں کمپلیٹ ہوئے تو ان کے لیے یہ خوش کبری ہے کہ ایک جنوری دو ہزار تیس میں یہ جو ہے نئی خبر آئے گی آپ کو کہ یوٹیوب پر آپ کو چار ہزار گھنٹے جو کمپلیٹ کرنا تھا تو چار ہزار گھنٹہ آپ کو کمپلیٹ نہیں کرنا ہے اس سے کم آپ کو واش ٹیم کر دیا جائے گا اور ایک ہزار سبسکرائبر سے سبسکرائبر بھی کم کر دیا جائیں گے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بہت ساری محنت کر رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ بہت سالوں سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ویوز بلکل نہیں آتے محنت بہت بھر بھر کے کر رہے ہیں لیکن اس میں ویوز دیکھتی ہوں چالیس پیتالیس پچاس سو اتنے میں کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ ہر انسان کا دل پوٹ جاتا ہے اور یوٹیوب پر بہت ساری محنت ہے کیونکہ ہر طرف کیمرہ بھما کر شوٹ کرنا پڑتا ہے تب بھی ویڈیو بنتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھا ہے مجھے معلوم ہے کہ بڑی محنت لگتی ہے لیکن میں تھوڑی فاشٹ ہوں کام کرنے میں تو مجھے اتنا نہیں پتا چلتا ہے لیکن جو نئے نئے یوٹیوبر ہیں کوکنگ کا چینل جن کا ہے وہ لوگ جو ہے بہت محنت کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک چیز بہت اچھی سے دکھانی پڑتی ہے اس وجہ سے زیادہ محنت پڑتی ہے تو بھائی آپ لوگوں کا جو ہے بہت بھلا ہو میں تو یہ ہی چاہوں گی کیونکہ جو ہے بہت دن سے آپ محنت کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے واش ٹیم کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو دو چار مہینے کی اور بات ہے مطلب ایک جنوری سے بس ایک جنوری تک آپ کو انتظار کرنا ہے کچھ مہینوں کی بات ہے تو آپ کا سارا جو ہے جو مشکل ہے جو مشکل ہے جو آپ نے جیلا ہے تو اب کم ہو جائیں گی واش ٹیم بھی کم ہوگا سبسکرابر بھی کم ہوگا اتنے زیادہ گین نہیں کرنے پڑیں گے اور بہت سے لوگ نے شورٹ ویڈیو ڈالا ہے تو شورٹ ویڈیو میں کسی کو ایک پیسہ نہیں ملتا ہے لیکن اب یہ ہوگا کہ شورٹ ویڈیو میں آپ کو پیسے بھی ملیں یعنی یوٹیوب رکھے گا 55% اور آپ کو 45% دے گا تو یہ آپ کو شورٹ ویڈیو میں بھی مل جائے گا تو میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے محنت کی ہے تو ان کی محنت ضائع نہ جائے ان کو کچھ نہ کچھ پھل ملنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں میں نے خود اتنی محنت کی ہے تو میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے بھی اپنا کوکنگ کا چینل کھولا تھا جس میں جو ہے بہت سارے ویوز آئے اور میرے کو دس لاکھ تک اس چینل پر گئے ہیں لیکن اور سبسکرائبر بھی میرے ساڑھے چار ہزار کے اوپر چلے گئے تھے ویوز کا بلکل آتا پتہ نہیں اتنے اچھے چھے ویڈیو ڈالے اتنی اچھے چھے کوکنگ دکھائی لیکن ویوز کے نام پر زیرو تھا تو میں نے ابھی اس چینل کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے بلکل میں اس پر کوئی ویڈیو نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ کوکنگ اتنی محنت سے کرو اور ویوز نہ ہے تو بلکل دل جو ہے توڑ جاتا ہے بھلے کچھ ہو نہ ہو کچھ ملے نہ ملے لیکن ویوز تو آنا چاہیے کم سے کم دل خوش ہو جاتا ویوز دیکھ کر تو اس ویسے میں نے سوچا ہٹا ہو جانے دو اس چینل پر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی ہوں نہ ہی میں اس پر کوئی کوکنگ کرتی ہوں کیونکہ میں تو خود اتنی اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں لیکن مجھے جب دیکھا میں نے وہاں پر کوئی خاص ویوز نہیں آرہے تو میں نے وہاں سے بن کر دیا ہے میں ابھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ بلکل ویوز نہیں آتے ہیں اتنے سارے سبسکرائبر لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا لیکن سبسکرائبر بھی میرے کچھ کام کے نہیں بیکار سبسکرائبر ہے جو کہ میں ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں لیکن جو ہے وہاں پر دیکھنے کوئی نہیں آتا ہے تو ایسا میں نے دیکھا جو کہ اتنی اچھے اچھے میں نے ڈیشیں وہاں پر ڈالی ہوئے ہیں میں دیکھتی ہوں کسی کو چمچ پکڑنا بھی نہیں آتا ہے صحیح سے تو یوٹیوب پر کوکنگ کر رہا ہے ڈیک بنا رہے ہیں ڈیک لے کر کھڑے ہوئے ہیں جن کو شاہی سے چمچ بھی پکڑنا نہیں آتا تو ایسے سے یوٹیوبر کوکنگ کر رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو کم ویوز میں مجھے بلکل کام نہیں کرنا ہے میں جہاں پر خائدہ مجھے ملتا ہے میں وہیں کام کرتی ہوں یہاں نقصان میں جو ہے نقصان نہیں ہے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے ہمیں ٹائم ویسٹ اپنا نہیں کرنا جہاں پر ٹائم صحیح ہم صحیح ٹائم کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر صحیح کام ہوگا جہاں پر صحیح فائدہ ملے گا وہیں کام کرنا چاہیے جہاں پر کچھ ملے نہ کچھ فائدہ نہ ملے وہاں پر کام کرنا بیکار ہے یہ جو ہے بے وکوفی ہے اکل مند وہی ہوتا ہے جہاں پر کچھ فائدہ ملتا ہے فائدہ نہیں بھی ملے تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ویوز تو آنا چاہیے کم سے کم دل خوش ہو جائے گا ویوز دیکھ کے تو بس میں اس وجہ سے آپ کے لئے شہر کر رہی ہوں یہ ساری باتیں کہ بہت سارے یوٹیوبر ہمارے پریشان ہیں تو میں ان کے لئے بہت یہ چیزیں بتا رہی ہوں اور آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں مجھے مجھے اچھا لگتا ہے کچھ کچھ ویڈیو میرے آگے کے میرے زیادہ تر بیک کے ویڈیو آگے گئے ہیں جو کہ پندرہ ہزار سولہ ہزار بیس ہزار ایسے گئے ہیں اس چینل کے اوپر لیکن کوکنگ کے چینل پر تو لاکھوں گئے ہیں دردس لاکھ گئے ہیں تو بھی مجھے جو ہے دیکھا ہے مجھے اتنا اچھا لگا ہے لیکن جو میں کوکنگ کرتی ہوں کھانا بناتی ہوں تو اس پر اکتے ویوز نہیں آتے تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں ویڈیو وہاں پہ نہیں اپلوڈ کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج ایک نیا دن ابھی پرسوں ہی یہ خبر نکل کر آئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے یوٹیوب کے ذریعے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور آپ لوگ جو ہے خوش ہو جائیں گے تو آج کیا ویڈیو میرا یہیں تک تھا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب تو مجھے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جبکہ میں ویڈیو نہیں ڈال رہی ہوں لیکن سبسکرائب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اچھا لگے تو لائک ضرور کر دینا تو چلیے تفتہ کے لئے ٹھیک کیر بھائے